اسلام علیکم اچھا ہم نے تحریک امن پاکستان کے حوالے سے کچھ اپلیکیشنز وغیرہ جمع کرائیں تھیں گے ایپس کے گینس تو پی ٹی اے کی طرف سے اس پہ ریسپونس آیا وہ تو ایک الارک جرنی ہے کہ ہم نے کیسے اس پہ سرگل کی کیسے اس پہ ریسپونس آیا وہ ایک الارک کہانی ہے لیکن جو پی ٹی اے کی طرف سے لیٹر وصول ہوا نا ہمیں یہ دیکھیں یہ لیپرڈ کی طرف سے انہوں نے بھیجا لیپرڈ پوسٹ کی طرف سے تو اس کے اوپر بڑا ایک تشویش ہوئی کہ یار پاکستان پوسٹ اتنا اچھا کام کر رہا ہے اس وقت پاکستان کا ہی ادارہ ہے بہت ہی سستہ اور اوور نائٹ ہمیں وہ ڈاک پہنچا کے دیتا ہے اس کے بعد بھی ان کے مہائدے پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ ہو رہے ہیں تو میں نے اس کا ذرا جا کے گوگل سے اس کا کیلکولیٹ کیا کہ کتنے ایکسپنسز آئیں گے تو وہ دھائی سو روپے لگ رہے تھے اسلام آباد سے مزفرگڑ پوسٹ آنے پہ جبکہ وہی اگر آپ چلے جاؤ پاکستان پوسٹ کے تھو تو پچاس ساٹھ روپے میں سو روپے میں چلا جانا تھا تو گورمنٹ کو گورمنٹ کے ادارہ ہی لوس نہیں کور کرنا چاہتے مراد سعید صاحب نے اتنی سٹرگل کی اس کے بعد جا کے ایک سال کے اندر انہوں نے پاکستان پوسٹ کا سات ارب روپے ریوینیو بڑھایا وہ ٹریکنگ سسٹم بھی دے رہے ہیں اتنی زیادہ وہ لوگ ہمیں سہولیات دے رہے ہیں اس کے بعد ہی جب پاکستان کے ادارے ہی پاکستان کے حق میں نہیں ہیں تو پاکستان میرا نہیں خیال کہ ادارے اپنا ریوینیو بڑھا سکتے ہیں یا اس کے ایکسپینسز وہ کم کر سکتے ہیں تو پی ٹی اے کا اگر کوئی متلکہ بندہ دیکھ رہا ہے تو مہربانی کریں یار کوئی اکل کے ناکن لے لیں یہ تو کوئی طریقہ کر رہی ہیں ڈھائی سو روپے صرف ایک پوسٹ پہ لگے آپ کے جو آپ نے اسلام آباد سے مظفرگڑ بھیجنے دیں تو وہی آپ پاکستانی ادارے کے ساتھ کلائب کریں ان کے تھرو بھیجیں تو آپ کے بھی ایکسپینسز کم ہوں گے ان کا بھی ریوینیو جنرلٹ ہوگا لیکن نہیں کمیشن نہیں ملتا ہوگا نا وہاں سے اسی لئے پرائیویٹ کمپنیز کرنی ہے خیر کوئی دیکھ رہے تو یہاں مہربانی کریں اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں پاکستان کے حق میں کوئی اچھا کام کریں نہ کہ اپنی ذاتی جیبیں بھریں واسلام جزاکاللہ جزاکاللہ